نو کونفیڈنس موشن کے بعد اور عمران خان کی حکومت سے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں استعمال کی گئی ہیں عمران خان کو انپوپولر کرنے کے لیے پاکستان کی پوری تاریخ کو اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے خلاف اتنی زیادہ سادشیں ایک ساتھ کی گئی ہوں عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا دشمن کہا گیا اور عمران خان کو اس ملک کا دشمن کہا گیا لیکن ایک بھی چیز ایسی سامنے نہیں آئی جس سے یہ سب باتیں پروو ہو سکئیں بلکہ عمران خان سب کے سب کیسز جیتے رہے گورنمنٹ کو ان الزمات سے کچھ بھی نہیں ملا اور عمران خان انپوپولر ہونے کی بجائے اور بھی پاپولر ہوتے چلے گئے گورنمنٹ کے ان سب کاموں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی آرمی کو بھرا بھلا کہا جائے لیکن اب بچے بچے کے موں میں وہ الفاظ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کی گئیں